کوئی حکومت نے مداخلت نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا آخر کار مجبوراں وہ گیرہ جون کو نکلے تھے چودہ جولائی کو ہمیں بھی وہاں سے نکلنا پڑا وہ پشاور چلے گئے ہم مائگریشن کر کے وہاں بیکڑ میں جو ڈیرہ بکٹری ڈسٹک میں تحصیل پھیلا وقت سب تحصیل بیکڑ میر غلام قاضر خان جو ہمارا ساتھی تھا ہم ادور چلے گئے چونکہ وہ ستر میر نواز صاحب سے دور تھا مگر اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو نکلنے کا راستہ بقاعدہ حکومت نے دیا اور راستہ کیا راستہ انہوں نے دیا بلکہ نواز صاحب کی بند انہوں نے تو راستہ روکا تھا یہ ضرور تھا کہ اس وقت ایسی کی پروٹیکشن ہمارے ساتھ تھی کہ بھئی اوپر سے یہ ہدایت آیا تھا کہ ان کو چونکہ میرا بیٹا ادھر گیا تھا اس وقت صدر فاروق لگاری صدر تو نہیں تعلوتا پیپرز پارٹی میں سے ملتا محترمات سے ملا انہوں نے اس تو جمشید برکی سیکرٹری داخل آتا ان کو ب آرڈر دیا میرے خیال میں اس وقت شاید ظلفکار مکسی چیف منسٹر تھے یا چیف سیکرٹری کو کہا کہ بھئی ایسی کے پروٹیکشن میں ان کو باہر نکالو اس سے پہلے دونوں طرف سے فائرنگ اتبادلہ ہو رہا تھا ہوتا رہتا تھا ایک دوسرے کے آدمی بھی مارے گئے جی ہاں تو اس دن جو میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر پر جو اٹیک وہ جو ملیکر سے واپس گئے پھر وہ اٹیک ہوا اس سے پہلے ہمارا کوئی بندہ نہیں ہمارا ہمارا تھا نہ نواب صاحب کا ہمارے ہاتھ سے کوئی مارا تھا کچھ بھی نہیں اور نہ نواب صاحب کے بیٹے سے کہ ختل میں ہمارا کوئی مطلب ہو تھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نواب کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا اور ساری تین جو طائفے تھے بڑے طائفے ان کو اکٹھا کر دیا گیا آپ کے ذریعے جو نواب صاحب کا قزن تھا صحیح دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نواب صاحب کے خلاف اٹھنے ہی نہ دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کھڑا کیا جاتا تو ہم اسی طرح اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ اس طرح درپذر ہوتے اس وقت ہمیں بے کڑھ پھیر جا گیا پھر جب ہمیں واپس آیا تو اسی یعنی یہ ایف سی کی قلعہ اور ڈی سی او کی آفیز یہ سب کے سامنے مطلب پھر دوبارہ یہ اٹیک ہوا دن دارے دنے 48 گھنٹے تک فائرنگ چلتی رہی یہ کوئی مداخلت نہیں ہوا پانچ بندے اس طرف سے میرے چار پانچ بندے ہمارے میرے درجنوں زخمی ہو گئے اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا مطلب آخر کار پھر میں ادھر آیا تھا اس وقت نواب صریف کی حکومت تھی جہاں اسلامباد کہ بھائی جہاں سے کچھ داد فریاد کریں ادھر نواب صاحب نے اختر مینگل کے ساتھ قلوشن حکومت بنایا ہوا تھا نواب صاحب نے مجھے دیکھا بھائی جہاں اس کے طرف میں جا رہا تھا اس دن سیف اللہ پرچہ آیا تھا میں نے کہا میں اس سے ملوں گا نواب صاحب مجھے ہوتل سے نکلا تھا میرے ٹھوٹل ہے پتہ نہیں کدھر سے یا ادھر سے ایسے نکلا تو اس نے مجھے دیکھا کہتا جی کدھر جائے اس نے کہا جی پیچھے کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارا پیچھے کیا وہ آپ کا امان اللہ کنرانی نواب صاحب کا جو ساتھ تھا انہوں نے مجھے ٹیم دیا تھا یہ مشاہد حسین سید نے میں نے کہا جی وہ کیبنٹ ڈویجن میں اس وقت اس کا وزیر مشیر بھی تھا وزیری اطلاع بھی تھا میں نے ٹیم لیا وہ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں تین بجے آفیس میں میرے آ جائیں کیبنٹ ڈویجن میں میں وہاں گیا تو ان کو شاہد اس ٹیم لینے کے لیے عبد الرحمن خیطران کو پتہ تھا یا اس نے بتایا یا ان کے اپنے بندوں کو اس نے ٹھول گیا جو ہم جا کر وہاں بیٹھے تو سفید کا پڑوں میں ملابس کچھ لوگ اور بھی آئے تھے مہارے کیال میں تھے وہ تو اتنے میں ایک فون آ گیا اس نے وہ فون جو اٹھایا تو کہتا ہے جی آپ کا سورس دورہ تیز ہے میں نے کہا جو ایک ایک میرے طرف بھی دیکھ رہا ہے میرے پاس وہ کاغذات وغیرہ سارے تھے تو کچھ جو سفید وردی ڈریس میں لوگ بیٹھے تھے وہ اٹھے ان سے کچھ باہر باتچیت ہوئی ہے ہمیں کچھ حالات مشکوک نظر آئے اس وقت میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا علی مراد میں نے اس کو کہا بیٹا آپ نکل جائیں مجھے یہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر میں اور آپ دونوں فرض کہیں پکڑے گئے تو ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا آپ تو کوئی وکیل پر کڑیں گے بگر میں نکلوں گا مجھے شاید یہ نکلیں نہیں دیں گے بھی تو مشاہد سونا کے پیچھے ہوتے گئے مطلب اتنے میں چھ بچ گئے تو بعد میں نظر نہیں آیا تو اس کا پی ہے کہتا جی وہ مشاہد صاحب تو چلے گئے ہیں میں نے کہا جی مجھے اس نے بلایا تھا چاہے بسکوٹ سارا رکھا ہوئے اور مجھ سے کہتا جی بس وہ چلے گئے تو جب ہم نکلے درواز سے باہر نکلے تو وہ صفید حدی میں جو لباس میں بندیتے ہیں انہوں نے مجھے کہا جی آپ کے گرفتاری کے وارانٹ ہیں ہمارے پاس میں نے کہا جی آپ اتنے کیوں اپنے آپ ہو کیے گئے وہ جو ہم نے دیکھیں تو وارانٹو ڈی سی ڈیرہ بگٹی کے بھیجے ہوئے تھے پلوٹی کے لئے جی ڈیرہ بگٹی کے تھے جالی وارانٹ بنا کے بھیجے ہیں تو انہوں نے مجھے اس وقت ارسٹ کیا پھر ادھر یہ جو تھا کو سارتھانے میں لاکر ہمیں بند کیا میں تھا میرا ایک نوازہ تھا ایک گنمائن تھا ڈریور تھا ہم چار بندوں کھلا کر انہوں نے مرسل وہ آلٹی میٹلی نواب صاحب مارے گئے تو میں آپ سے گزرش کر رہا تھا کہ ادھر پھر میں اڈیالہ جیل سوا بھیجا ہاں اڈیالہ جیل سے پھر ہم نے اس وقت کہا تھا جی میں بھی مارا جائے گا پھر اختر مینگر والوں نے ان کو شاب سے اتنا احمد کیا کہ انہوں نے پھر وہاں سے ایک ایس پی بھیجا ایک بھائی اس کو باعفاظت لاؤ پھر ہمیں ڈیرہ مراد میں لکر وہاں جیل میں رکھا گیا پھر جیل کے اندر جو ہے نوازہ انہوں نے ٹی ٹی پیسٹل وہاں پہ مقدمات بنے بند کر کے انہوں نے مقدمات بنائے تو مطلب وہ موت دن دلہ کی ہاتھ میں ہے تو مارنے والے سے بچانے والا زور ہے الٹی میٹلین وہاں پھر مارے گئے آپ کے عزیز بھی تھے بلکہ بہت قریبی عزیز تھے آپ کے اپنے طائفے سے تعلق رکھتے تھے تو کیا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہو صحیح جانتک نوازہ صاحب کا تعلق ہے نوازہ صاحب ہمارے لئے قابل احترام تھا اور قابل احترام ہے اس وقت تو ایک جنون کی حد تک ہم اس کے ساتھ جو ہے نا محبت بھی کرتے تھے ہم اس کو پناہ بڑا بھی سمجھتے تھے میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کسی بندے کو کسی بندے کے لئے اپنے آخری کترہ خون بانا ہوتا ہم اس کے لئے اپنے آخری کترہ خون بانا کے لئے بھی تیار تھے لیکن یہ ہوا تھا جب اس کی حالات ہم نے دیکھا تھا وہ علاقے کی ترقی کے لئے بھی کبھی وہ مخلص نہیں تھا پھر نوازہ صاحب اتنا جہاندیدہ بندہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ظلم کا اتنا وہ شائبہ تھا وہ بچھرا وہ آجی غلام کا درکق کی دینہری کل پر تھا اس کا بھائی اور بیٹا کو انہوں نے مطلب پکڑ کے بلا کے پکڑ کے لائے پھر اپنے نجی جیل میں رکھا پھر وہ باہر کسی جگہ انہوں نے رکھا انہوں نے فریاد سے کرنا شروع کر دیا باہر کسی جگہ رکھا ادھر سے بھاگے بچھرے لڑی میں ڈوم کیوں کو ساتھ لے کر انہوں کو جب گرفتار کر کے لائے انہوں پر کچھ شدود کیا بعد میں زندہ بندوں کو توڑوں کے نیچے جو ہے نا وہ بضوا کر رہا ادھر سے رہا کر لاچے مار کر وہ توڑے گر گئے زندہ بندوں کو اسی طرح مارا نوازہ صاحب کے ساتھ جو واقع ہوا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہو مہت سے اس کو دیکھیں میں آپ کو کیا بتا ہوں وہ کسی نے کہا تھا نکشام تے اے مال مارا سورت نادر گرفت سندھی میں وہ یا سریکی میں سندھی میں شاہ عبدالبطی بٹائی کا کلام ہے کہ رب رسے مغزک اسے کون آرے یا تیار اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ مثلا تھوڑا سا انسان کے ذہن کو وہ کر دیتا ہے کوئی حتیاز بندوق تلوار نہیں مارتا ہے تو نوازہ صاحب نے پتہ نہیں یہ راستہ اپنے لئے کیوں چھنا وہ تو ایک بین اللہ کوئنستا کا لیڈر بھی تھا اگر وہ جیسے خیربش کراچی میں بیٹھا ہوئے وہ کوئیٹ راک کراچی میں بیٹھتا یا اپنے گھر میں بیٹھتا وہ ایک لیڈر تھا لیکن انہوں نے تشدد کا راستہ اختیر کیا قومی تنصیبات کو ڈیمج کیا پھر مطلب خود بندوق لے کر پہار پر چڑھا قوم کو حکومت کے ساتھ لڑایا میری نظر میں اس وقت نواز صاحب بجائے وہ لیڈری سے ہٹ کر ایک دہشت گذہ آپ سمجھیں یا آپ اس کو ایک فراری سمجھیں یا جو سمجھیں جواب صاحب کو اس کے لیے مجبور نہیں کر دیا گیا کہ وہ بندوق اٹھائیں میرے خیال میں تو نواز صاحب کو بندوق اٹھانا نہیں چاہیئے تھا اگر مجبور کیا جاتا تو ٹھیک ہے باقی بڑے بڑے لیڈر گرفتار بھی ہوتے ہیں زیادہ زیادہ وہ اس کو گرفتار کرتے اگر نواز صاحب کو ٹھیک تھا وہ گرفتار کرتے لیکن نواز صاحب کو یہ بھی اپنے اہمال جو اس کو سامنے آ رہے تھے بھائی گرفتار کرتے تھے اتنے اتنے قتل وغیرہ پتہ نہیں کتنے کیس اس کی خلاف تھے اس کو یہ بھی پتہ تھا خدا نواز صاحب گرفتار ہوا میں پتہ نہیں کیا سدا ہوگا کیسے ہوگا لیکن میں آپ سے یہ ایک گزارش کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلے قیامت میں ہوتے ہیں ادھر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جس وقت ہم مگر بیگریشن کر کے بے کر چلے گئے تھے ہمارے تمام اساسوں کو لوٹا گیا جتنے بھی تھے میرے کم از کم دس سیکر باگ چاہ بنا ہوا تھا ان کو کٹا گیا تباہ کیا گیا ہمارے گھروں کو بلڈوز کر کے ان میں آگ لے اللہ ڈیلا گیا ہمارے ٹو ویلت ہے اس نے اس کی گئے لوگ ہمیں ٹیلی فون کر کے بتاتے کہ ایک مہینے تک یعنی وہ دھوہ ہمارے گھروں سے نکلتا تھا آپ غامران صاحب یقین کریں جب ہم ملتان سے واپس گئے اسی طرح نواب صاحب کے ان خندراتوں سے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا دھوہ نکل رہے تھے جس طرح آجی غلام قدر کا کی کہ بھائی اور بیٹے کو تودوں کے نیچے مطلب انہوں نے دبا کر ختم کیا تھا خدرت کی شان دیکھے نواب صاحب خود ایک تودے کی نیچے مر گئے ہیں مجھ سب بات یہ نا کہ دیکھیں اب نواب صاحب کی وفات کے بعد بلوچستان کا کیا حال ہوا آج دیکھئے کہ بلوچستان سلگ رہا ہے یہاں آج تک کوئی سکون نہیں ہوا نہ امن ہوا اس کے بعد کامران صاحب اگر حقیقت جو میں آپ کو بتا ہوں وہ یہ نہیں ہے اگر نواب صاحب کے بارے میں یا بالاج کے بارے میں اگر مطلب بالاج تو پھر بھی ایک نو ہوتا تو کم سے کم مری اور بکٹی علاقے میں کچھ ہوتا اب یہ چودہ آگز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا کھولو میں سبز لالی پرچم لے رہے گئے کوئی کالی جنڈی نہیں لگایا گیا جی آل دیرہ بکٹی کا تھا یہ باقی کچھ لوگوں نے قیش کرنا شروع کیا تھا صرف نواب صاحب کی اس مسئلے کو وہ حکومت کی ناہیلی کی وجہ سے حال حکومت نے اول تو وہ